ناظرین اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں منیب فاروق صاحب نے تیل کرتی جن کے شفاعت کیے ہیں امران خان صاحب کے حوالے سے اور صدر مملکت عارف علوی صاحب کے حوالے سے اور مجودہ سورسیاسی صورت حال کے حوالے سے دیکھیں اس ویڈیو میں کہ میرٹ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹرائل کوڈ کے فیصلے میں یہ غلطی تھی پلانے کے چیز میں یہ غلطی تھی یہ ایسے کر لیا یہ ویسے کر لیا تو آپ انٹریفیرنس کر رہے ہیں perhaps unwittingly یا wittingly آپ انٹریفیرنس کر رہے ہیں آپ نے اپنا mindset بتا دیا ہے کہ جناب یہ ہے اس کے اندر یہ problems ہیں میں from the day one کہہ رہا ہوں اس فیصلے کے اندر کچھ بنیادی سکم ہے اور وہ ہائی کورٹ کے سٹیٹ پہ بھی ٹرائل کوٹ کے اندر problems تھے اگر آپ identify کر دے وہ سکم کیا ہے جس فیصلے کا آپ تک کر رہے ہیں تاکہ وہ clarity آجے کہ آپ کن معاملات پر جی بتائی جواہان جی 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 میں اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے چیف جیسی صاحب کی بات صرف اخزام اس کو کر لوں کہ main issues پہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ انٹریفیر اس طرح نہ کرتے انہوں نے وہ ایک ذہن بنا دیا اور اب ظاہری بات ہے ہائی کورٹ بے شک بہت بڑی عزالت ہے لیکن subordinate کورٹ ہے سپریم کورٹ کے اب دیکھئے اس کے اندر سکم کیا تھے اس فیصلے کے اندر ایک چیز جو کہ یہ ہے کہ جب آپ criminal trials ہو رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر جو accused ہوتا ہے اس کو ایک حد تک leverage دی جاتی ہے میں یہ بات مانتا ہوں کہ عمران خان کی جو irregularity ہے یا غلطی ہے یا اس کے اندر جو ان کی corrupt practice ہے وہ float کر رہی ہے سرفس کے اوپر اور پتہ ہے سب کو but کوئی procedure کا بھی ایک protocol ہوتا ہے issue یہ ہے کہ جب اس کی maintainability کی اوپر decide ہوا ایک دفعہ دو دفعہ remand ہوتا رہا نیچے کے normally یہ ہوتا ہے جب دو دفعہ ایک کوٹ کا mindset آ جائے تو یہاں جج صاحبان اس کو خود decide کر لیتے ہیں high code decide کر دیتی کہ harm untenable ہے and then اگر وہ allow کر دیتے trial code کو کیا آپ کریں انہوں نے they kept remanding it back number two جب آپ حق دفعہ کے اوپر notice جاری کر رہے ہیں کہ یہ اگلے ہفتے کا notice ہے اور ہم اس پہ سنیں گے appeal کو اور تمام لوگوں کو notices جاری کر رہے ہیں دیکھیں criminal عام طور پر جو کروائی ہوتی ہے یا criminal معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر پھر trial کو تھوڑا سا روک دیا جاتا ہے کہ یہ ہم پہلے سن لیں یہ نہ ہو کہ کوئی injustice ہو جائے وہ نہیں روکا گیا نیچے جیسے ہی معاملہ گیا اگلے دن ہم آئیوں دلاور صاحب نے ٹھیک ہے وہ بھی جا جائیں انہوں نے صبح آٹھ بری آواز لگائی نو بجے لگائی دی دس بجے لگائی بارہ بجے لگائی یہ بات فیکٹ ہے کہ عمران خان کے وقلہ صرف merits کے اوپر رہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا case لیکن آپ نے دو سکھوں کو identify کر لیے اگر یہ پروسیجنل فلاوز نہیں ہوتے تو شاید آج حالات مختلف ہوتے زیادہ جلدی کر گئے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہیسٹ میں ہوا ہے بلکل آپ بات ہی کہہ رہے ہیں ہیسٹ میں ہماری دلاور صاحب نے ضرور کیا لیکن اس کا بھی ایک فطری ردی عمل تھا جب آپ نے جاج کو گالیاں نکل گیا اوئے شاٹ اپ کہنا شروع کر دیا اور بعد بار آپ اس کے طرح پلے کر رہے ہیں اس سے بتتمیزی کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ردی عمل دیا ہیسٹ میں انہوں نے ڈسین دیا تو اب جو چیف جسس سمرتہ بنجال کر رہے ہیں وہ ہیسٹ میں چلا رہے ہیں اپلیکشن کو آپ نے ٹیک اپ کیا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز تو یہ دیکھ لیں دوسرا یہ دیکھیں جی کہ چیف جسس صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب جسس قاضی فائی جسس صاحب والا معاملہ تھا تو معاملہ جو ہے انہوں نے ایف بی آر کو ریفر کر دیا اور اس کیس کے اندر گئے کیونکہ یہ معاملہ جیج صاحب کا ہے اس لیے اس چیز کے اندر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ کلیر ہو کر نکلیں یہاں پر جو ایکچول معاملہ ہے جو کہ میس ڈیکلریشن ہے اس کی اوپر فارم بی کی اوپر تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ تو پھر وہ ٹیکنیکیلٹیز جو کہ پی ٹی آئی کھیل رہی تھی اسی ٹیکنیکیلٹیز کی اوپر ریف دینا چاہ رہے ہیں چیف جسس صاحب اب آپ دیکھیں وہ کیوں آرگو کریں وہ سکتے ہیں وہ نے کہا کہ میرے پاس کامروٹر ہی نہیں ہے حمایہ جلابر صاحب نے رد عمل دیا ظاہر ہے رد عمل دیا لیکن رد عمل کو نہیں دینا چاہیے اس تمام مدے کی بنیاد اس وقت یہی بنا ہوا ہے جلدی میں کیا آپ نے سنا نہیں میں یہ بات ناظرین تینکیو فر وچنگ آپ لوگوں نے منیب فاروق صاحب کو سنا اور انہوں نے کافی ڈیٹیلز میں آپ کو بتایا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے سیاسی حال چل جو ہے اور دوسری جانب ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اب سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی کل اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمرتہ بنجال صاحب نے سماعت کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے ہم اس پر مزید سماعت نہیں کریں گے کیونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اور جیسے ہی معاملہ وہاں سے وائنڈ اپ ہوگا ہائی کورٹ کچھ فیصلے نتیجہ کن فیصلے پر پہنچے گی تب ہی ہم سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پر سماعت کرے گی تو یہ صورتحال ہے ناظرین اور جو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو انہوں نے بھی لطیف خوصہ صاحب سے دلائل طلب کیے انہوں نے کچھ questions جو تھے وہ ان کو لکھ کر دیئے تھے اور ان کے جوابات ضروری ہیں وہ بتائیں تو لطیف خوصہ صاحب نے اس بات کو سراحا کہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ questions جو ہے آپ نے لکھ کر دے دیئے ہیں کافی کیونکہ انسان بھول جاتا ہے ایسے معاملات کو تو questions لکھنے میں بہتری ہے انہوں نے پھر بار بار new questions کو ان کو repeat کیا اور ان کو جواب دیا تو لطیف خوصہ صاحب بڑے معیناز قانوندان ہے بڑے experienced قانوندان ہے اب خاجہ حارس صاحب نے معذرت کی اپنے next جو جتنے بھی مقدمات میں وہ عمران خان صاحب کے لڑ رہے تھے چاہے وہ آئی کورٹ میں تھے چاہے سپریم کورٹ میں تھے چاہے سیشن کورٹ میں تھے انہوں نے تمام مقدمات سے اب الہدگی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے اور انہوں نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر انہوں نے ان سے الہدگی اختیار کی ہے اور لطیف خوصہ صاحب جو ہیں انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے تمام تر مقدمات کا تو اب کل انہوں نے بیان حلفی بھی خواجہ حارس صاحب کے جانب سے وہ جمع کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو انہوں نے اس کے اوپر بھی بات چیت کی اور اس کے بعد لطیف خوصہ صاحب نے دلائل سٹارٹ کیے کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا اور بغیر موقع دیئے انہوں نے سیشن کورٹ نے ٹرائل کورٹ نے جو ہے فیصلہ سنا دیا تو نمبر ایک تو بات سمپل کلیر ہوتی ہے جہاں پر کیونکہ سپریم کورٹ نے واضح ریمارکس دیئے تھے کہ آپ نے انصاف فراہم نہیں کیا ایک جو جن کو انصاف دوسرے جو چاہے ملزم ہے چاہے مجرم ہو کوئی بھی ہو اس کو آپ نے سننا ضرور ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو نہیں سنا بادی و نظر میں یہ جلدی میں فیصلہ کیا گیا ہے تو ناظرین اب دیکھتے ہیں اب جو بہت سے سینئر ہمارے انکلز ہیں اور تجزیہ کار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے جمعہ کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لئے بڑی خوش خبری لے کر آئے اور یہ فیصلہ کل ادم ہو جائے جو کہ ہماری زیادہ تر امیدیں بھی ہیں کہ فیصلہ کل ادم ہو جائے گا کیونکہ کچھ ہیرنگ میں ہی ان نے فیصلہ سنا دیا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملات اب نظر بھی آ رہا ہے جیسے حاشد ملک صاحب نے فیصلے کو جلدی جلدی سنایا تھا ایسے ہی معاملات کچھ ایسے یہی پر بھی نظر آ رہی ہیں اس پر آپ نے سنا بھی ہو گا نواز شیف صاحب نے لندن میں سٹیٹمنٹ بھی دیا اسی کے اوپر کہ جیسے اس وقت عدالتیں مجھے دیوار کے ساتھ لگانے میں لگی ہوئی تھی اب عمران خان کو بچانے پر لگی ہوئی ہیں انہوں نے خاص طور پر نشانہ کس کو بنایا چیپ جسٹس عمران خان صاحب کو بنایا اور انہوں نے واضح کہا کہ اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے کہ نواز شیف صاحب نے وطن واپسی کا فیصلہ بھی اب ان قریب انہوں نے کرنا ہے جیسے ہی پارٹی ازرائے ان کے بتائیں گے کہ کب انہوں نے آنا ہے کیونکہ کانونی ٹیم انہوں سے مشاورت جاری ہے اور آج بڑی امپورٹنٹ سماعت ہونے جا رہی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ انشاءاللہ امران خان صاحب آج باہر آ جائیں اور تمام طرح مقدمات کا وہ سامنا ویسے ہی کر رہی ہیں اور آج کے جو جد بازی میں کیا گیا فیصلہ کل ادم ہو اور امران خان صاحب جو ہے اپنی سیاسی ایکٹیوٹیز کو دوبارے سے سٹارٹ کر سکیں ہمارے تمام طرح دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور امران ریاض خان صاحب کے لئے بھی دعائی کیا گیا کہ جب جب ان کے ساتھ دعا ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کا اپنے حفظ و عمان میں رکھے گا دعاوں سے بہت کچھ بدل جاتا ہے تو جیسے ہی انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی بھی تمام ویڈیوز جو اپ ڈیٹس ہوں گی اب تک پہنچائیں گے اب تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ